موسیقی ستپال ستپال جی پیر درگاہ کے تحاس کی بات کریں کہ تحاسیں کیسے بڑی تھی ہیں دورا یہ درگاہ ہمارے سننے میں آتی ہے ہمارے جو بڑے بائی صاحب تھے وہ تقریباً پچانوے کی عمر کے تھے وہ بچپن سے سمالتے تھے اس درگاہ کو اور اس وقت یہاں کوئی سویدہ نہیں تھی کسی پرکار کی نہ ہی رستہ تھا تو انہوں نے ہی رستہ بنایا تھا اور انہوں نے ہی سیوہ شروع کی تھی لیکن درگاہ کی بات کریں تو درگاہ یہ بہت زیادہ پرانی ہے پتہ نہیں جتنا ملو یہ تھیڑے کہتے ہیں اس سمیں کی ہے پرانی ہے اور لاشٹ ایمیجری اس کی ہمارے پاس جو پھوٹو ہے وہ تقریباً انیس سو کچھ کی ہے اس کے بعد یہاں پہ شنکر بابا بازی ہے شنکرلال گجر انہوں نے سیوہ کی ہے اس کے بعد بابا پرمیسری داس جی آئے بابا کالی داس جی آئے اور بابا درسن جی آئے انہوں نے سیوہ کی ہے اس کے بعد بابا دیویلال جی انہوں نے بھی تقریباً آٹھ سے نو سال سیوہ کی ہے اور یہاں پر بابا سبحاز جی نے بھی سیوہ کی ہے آبی تک اور اب یہ تقریباً چار سے پانچ سال سے پورت طب براہ کے انڑر میں آ چکی ہے درگاہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سبھی پرکار کی بیماریاں کٹتی ہیں اور سب سے جروری بات ہے یہاں پہ آپ سیدھے من سے بھی آ کے عرضی لگاؤ آپ کو کسی فقیر سے یا سیدھا کسی سے ملنے کی جرد نہیں آپ کو ویسا بھی کام ہوگا ہاں یہ ہے ان کا کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے یہ بھانجے ہیں اور ان کو انچا درجہ دیا گیا تھا تو یہ ماما ہیں وہ بھانجے ہیں میرا صاحب جن کو سید حسین میرا صاحب کہتے ہیں جن کی مین مجار ہے عجمیر شریف کے پہاڑی کی اوپر اور ان کی جو خواجہ صاحب کی درگا ہے وہ نیچے پہاڑی سے نیچے خواجہ صاحب کی درگا بنی ہوئی ہے وہاں ہیں تو شردالو کہاں کہاں سے آتے ہیں کب کب آتے ہیں شردالو یہاں پہ ساتھویں مہینے کی آٹھ طریقہ بابا جی کا سلانہ عرص ہوتا ہے اور تقریبا تقریبا ہریانہ اور پنجاب کے سردالو ہیں ہریانہ پنجاب ابھی تک تو ایسی کوئی منوکامنہ نہیں ہے جو بندہ سوچ کے آیا ہو نہ ہو لگ بگ سب ہی مرادیں پوری ہوئی ہیں فیلال یہ ہے کہ ہمیں ہر ویر وار کو یہاں بھندہ رہا ہوتا ہے تو ہمارا گیٹ کھولنے میں پروبلم آ رہی ہے صرف ہارف ڈے کھولتے ہیں جس کے قرم سردالوں کو آنے جانے میں بہت دکت ہو رہی ہے اور ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ کنٹینیو کھولنا چاہیے بھکتوں کے لیے کیونکہ یہاں پہ بوجرگ بھی آتے ہیں جن سے چلا نہیں جاتا حالانکہ یہ کوئی بولے تو چابی دے دیتے ہیں گیٹ کی لیکن پھر بھی سویدہ تو سویدہ ہے ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا چابی ملے گی کی نہیں ملے گی یہ دکت ہمیں ہوتی ہے اور یہاں پہ کوئی بھی نرمان کا رہے نہیں کر سکتے اب نہیں کر سکتے ابھی تک کسی نے کوئی ڈیسیزن نہیں ہوا ہے بھی کون سمالے گا کون دیکھ رہے کرے گا